دنیا میں کامیابی اس کو ملے گی جو اسباب اختیار کرے گا تب ہی تو آج گوروں دنیا کے لحاظ سے غیر مسلم زیادہ کامیاب ہیں کیونکہ دنیا کے لحاظ سے بہرحال انہوں نے کامیابی کے اسباب ہم سے زیادہ اختیار کی ہیں اس لئے اللہ نے ان کو نواز دیا دنیا میں تو یاد رکھیں اسی طرح آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت میں کامیابی کے وہ طریقے اختیار کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہے جن کو آخرت کے اسباب کہا جاتا ہے اور وہ آخرت کے اسباب کیا ہیں جو میں نے آیت پڑھی وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا یہ پوری تمہید اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں نے پڑھی ہے یہ جو پوری تمہید میں نے اتنا لمبا بیان کیا نا یہ صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ بچے گا اور جنت میں وہ جائے گا جو فرائض و واجبات پورے کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے وہ یہ اصول اور ذاپتہ ہے کبھی کبار اللہ